اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی اس کی قبر کو کب اور کس لیے کھولا گیا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے ناظرین محترم یزید کے بارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا یہ یزید کا واحد بیٹا تھا کہ جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا تھا اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نئے انداز کے اندر کی گئے کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحقام دلائی حکومت سنبالتے ہی یزید نے اپنے دو بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المقصوص کی دسگاہ میں بھی دیا اور معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دل خراش اور پر سوز واقعہ بھی پیش آیا چنانچہ معلم عمر المقصوص اہل بیعت کی عظمت کو جانتے تھے اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا معلم عمر المقصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیعت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں کے اندر محبت اہل بیعت کا بیج بویا چنانچہ واقعے کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کار کربلا کے پرنم واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید عذیت ناگ موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید محض 20 سار کے عمر میں تخت نشین ہوا لائین یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعے کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض چالیس دن ہی میں اس کے نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں اس لیے معاویہ بن یزید نے چالیس دن ہی میں لوگوں کو اپنے بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا اور بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے تین ماہ تک تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا ناظرین گرامی آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر کہ جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعے کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت بریک بینی سے جائزہ لیا جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصانات پہنچائے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دو راہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دور تھامے رہے اخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہون ناگ گناہوں اور ان کے درد ناگ عذاب سے دور رکھے بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا جو ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے دفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پیہ میں شامل ہو چکا تھا اس نے ایک عظم راسی کے ساتھ حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا اور اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے عامال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی طرف ترغیب دیتا رہا اور وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کیا کرتا تھا میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے اور آج یقینا برزخ میں زیر اطاب ہوگا یہ کہنے کے بعد معاویہ بن جزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا اے لوگو تمہارے مدالم اور گناہوں کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول کی قاتل اس ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضر زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سبال لے میں تم لوگوں کو اپنے بیت سے ازاد کرتا ہوں چنانچہ معاویہ بن جزید کے ان الفاظ نے لوگوں کی دلوں میں آگ لگا دی اور پھر معاویہ بن جزید ممبر سے اتر آیا اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیال کا چیچڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی اس نے کہا خدا کے قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لئے بڑا ہو چنانچہ پھر اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مربان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا مربان نے حکومت سنبالتے ہی اپنا دار الحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا لیا اور بنو امیہ کو جب بدا چلا کہ معاویہ بن جزید کے اس رویہ کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المخصوص کو زندہ دفن کروا دیا مربان کے حکومت سنبالتے ہی معاویہ بن جزید کو زہر دے کر مار دیا گیا اور پھر 684 سے 685 اسوی تک مربان بن حکم تخت نشین رہا اس کی وفات کے بعد مربان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبالی اور ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 اسوی تک حکومت کی اور 705 اسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبالی چلاجہ اسی کی حکومت میں سندھ اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح کیے گئے اسی کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا اور 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دور سنبال رکھی اس کے بعد حشام بن عبد الملک ولید بن یزید اور یزید بن ولید اور ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بتر تیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو عمیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے اُلڑ دیا یہ ابو مسلم خورا سانی تھا جس نے بنو عمیہ کے آخری حکمران مروان سانی کو شکست دی اور ابو مسلم خورا سانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو عباس السفا کو حکمرانی سومب دی اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو عباس نے آتے ہی بنو عمیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی اور بنو عمیہ کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبرے تک کھو دی گئیں اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو عباس الفاہ نے یزید کی قبر کھو دنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش کو دیکھے لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو عباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لڑکا دوں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیعت کے چہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے پیسٹھ سال بعد حکمران ابو عباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ بد صورت کتے اور ایک عزدے کے سوا کچھ نہ تھا اس سے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ عبرت حاصل ہوئے چنانچہ وہ شخص دنیا اور آخرت کے اندر زلیر اور رسوا ہوگا جو بھی آل پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوز یا دشمنی رکھے اور دنیا کی لالچ اور حوث کے اندر مبتلا ہو کر ان پاک تینت لوگوں سے بد اہدی کرے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل کی محبت اور اطاعت عدا فرمائے